موسیقی ناظرین میں آج آپ کو ایک ایسے ہونہار آرٹس سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جو بظاہر تو قوت سماد اور قوت گویائی سے محروم ہے لیکن اس کے ہاتھوں کا ہنر اور اس کی صلاحیتوں کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ بولنے والے بہت سے باشور افراد جو ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں ان کا نام آدل ہے اور یہ قوت سماد اور قوت گویائی سے محروم ہے ایسا بات صلاحیت یہ نوجوان ہے کہ اس کے سکیچ کے ذریعے یہ دنیا کو اپنے کینوس پہ جو ہے وہ سمو دیتا ہے اکس بناتا ہے کینوس پہ کہ بڑے بڑے آرٹس جو ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں یہ زاکر حسین یہ ان کا بائی ہے ان سے بات کرنے کے لئے جو انڈائریک لئے ہم ان سے بات کریں گے تو ہم ان کے بائی کے سہارے ان سے گفتگو کرنے کوشش کریں گے بیٹا ان سے پوچھیں کیوں یہ آرٹس بننے کے لئے تیار ہوگی موسیقی 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 یہ کہہ رہے کہ جب چھوٹا تھا تو موبائل میں آتے ہیں نا سکیچس وغیرہ تو اس کو دیکھ کر اس کو تھوڑا سا شوق بڑا اس لئے یہ فرکٹس کر رہے ہیں اچھا ٹھیک 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 موبائل میں سکیچس دیکھ کے اور تصاویر جو ہیں وہ دیکھ کے ان کو شوق پیدا ہوا اور لوگوں کو بناتے دیکھ کر اس نے بھی ذہن میں یہ ٹھان لیا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں ان کے مامو ہیں جو بلتستان کا ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے افزل آرٹ کے نام سے ان کے جو نادر نمونے جو ہیں وہ جو انہوں نے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہیں جو سکیچس بنائے ہیں اور جو مورڈلز انہوں نے بنائے ہیں وہ آپ نے اسی لوگ میڈیا کے سکرین پر دیکھے ہوں گے یہ ان سے پوچھیں کہ مامو جو ہے ان کا افزل صاحب وہ بھی آرٹسٹ ہیں کچھ ان سے بھی انہوں نے سیکھا ہے یا ان کو بناتے ہوئے دیکھا ہے تو شوق پیدا ہوا یہ کہہ رہے یہ کہہ رہے کہ یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہے لیکن تھوڑا مامو سے بھی لیا ہے آئیڈیا میں بھی تھوڑا بہت سمجھ گیا ہوں چونکہ یہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں تو آپ اس کی تصدیق کریں میں نے جو اخذ کیا جو یہ بتا رہے ہیں ان نے کہا جی میری شوق تو ہے کہ میں بنا سکتا ہوں لیکن مامو کو انہیں بھی جو پینٹنگز بنایا ہیں مامو کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور تو مجھے اور زیادہ اس کو بہتر طریقے سے بنانے کا حوصلہ ملا اور مامو سے بھی ٹپ شپ لیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کام جو ہے اس کو نکھارنے کے لئے تو مامو سے بھی مدد لیتے رہتے ہیں مامو کسی کو سیل لیکے فیملی میں اپنے جو اہمیت ہے اور جو معاشرے میں جو اپنی اہمیت ہے اس کو جتانے کے لئے بھی یہ اپنی خصوصیات کو پینٹنگ کے ذریعے اور دیگر صلاحیتوں کے ذریعے یہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں بشیر بھائی ماشاءاللہ سے آپ کا بیٹا ایک آرٹسٹ بننے جا رہا ہے ابھی کام شروع کیا ہے انشاءاللہ یہ بڑا نام پیدا کرے گا نہ صرف آپ کے خاندان کا بلکہ پورے علاقے کا یہ نام روشن کرے گا اور ماشاءاللہ بہت بہت صلاحیت بچہ ہے تو آپ یہ بتائیں آپ کو کب پتا چلا کہ اس کو یہ شوق بھی ہے یہ موبائل میں دیکھ کے بنا رہا تھا پہلے وہ کلر لائے پھر اپنی طرف سے ہر قسم کے جو تصاویر تھا ان کو بنا کے پھر اس کے بعد ابھی یہ سکیج بنانا شروع کیا ہے کچھ عرصے سے یہ ابھی سکیج بنا کے جس میں تھوڑا کمی پیشی ہو وہ عفضل بھائیس سے پوچھ کے اس کو دکھا کے اس میں درست کر کے لاتے ہیں تو آپ انہیں کبھی اس کو روکا نہیں ہے نا کہ اس کو یہ کہاں میں اس کو باقی چار پانچ بچے ہیں ان سے بھی زیادہ لڑلا ہے اور اس کو آزاد رکھا ہوا ہے جو بھی مرضی ہے یہ خود اپنے مرضی کے تحت جس قسم کا بھی کام کرے اپنا شوق ہے اس کو بہت اچھی بات ہے دیکھیں والدین سپورٹ جو ہے نا اسے تو ہر بچے کے لئے ہونی چاہیے لیکن اس طرح بچہ جو ہے نا جو خدا صلاحیتو سے مالا مال ہو اگر آپ اس کو اس کی کسی کمزوری کو اگر آپ اس کو احساس دلاتے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تم یا یہ کام کرے یا وہ کام کرے اگر آپ مداخلت کرتے تو شاید یہ بچہ جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہ کس سے زیادہ اس کے فیرنس ہیں یہ کس کو زیادہ بتاتے ہیں اپنی دل کی باتیں اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہو یا کہیں اس نے جانا ہو یا اس کا کوئی خواہش ہو سب سے پہلے میں ایک تو والد ہے دوسرا میں اس کا فرین جیسا بنا ہوا ہے جو کچھ بھی ہو چھوٹا جو کچھ بھی ضروریات ہے وہ ڈارک آکے مجھ سے بتاتے ہیں یہ چیز کرنا ہے یا میں سیر کے لئے جانا ہے باقی جو پروگرام ہے ادھر جانا ہے جو کچھ بھی ہو وہ ڈارک آتے ہیں اس کا اپنا ضروریات کہ جو بھی چیز ہے وہ ڈارک مجھ سے مانگتے ہیں آپ سے زیادہ اس کی بنتی ہے اس کے علاوہ یہ کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا بھائی کا بیٹا ہے اچھا چھوٹے بھائی کا اس کے ساتھ دن رات اچھا اس کے اپنے اس کے اپنے جیسے جو ان کے دوست دوست دوستیار ہیں ان کے ساتھ یہ پروگرام شروعام آگے پیسے آؤٹی شوٹی پہ جاتے ہوں کرتے ہیں کم کم کوئی دس باران لڑکے ہیں وہ لوگ کبھی ادھر آکے اپنا پروگرام کرتے ہیں کھانا بانا ادھر بنا کے کھانا بھی ٹھک ٹھک ترقے سے کڑائی بڑائی بناتے ہیں یہ سالن بالن یہ بہترین طرف سے پینٹنگ کے علاوہ کوئی اور کھیل وغیرہ یہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ دو سال پہلے یہ جلگت میں سکیس کے لئے چلا گیا پھر ادھر سے یہ سکی کے لئے سکی کے لئے کم اس کم یہ تین لڑکے تھے وہ ٹاپ کر کے آگئے ہیں حواروں میں اور جی بی میں یہ ٹاپ کر کے آگئے تھے پھر اس کے بعد بیٹا زائد سے پوچھو نہ ہوا سکی میں گیا تھے تو کیا محسوس کیا تھا اس کی کیا پوزیشن آئی تھی نہیں ہم 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 وہ پٹی جو ہے وہ لائیں لائیں ending پہ جو پٹی ہوتی یں ہوں ، ہوں ہوں ، ہوں ہوں ہمیں صرف ہوں کرنیا کرنیا ہمارا ہے 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 پس پوزشن اور سیکنڈ پوزشن خود کا دو سے سہیت ناظرین یہ جو اتنے خوبصورت انداز میں یہ سمجھا رہے ہیں تو میں ابھی بہت کافی کچھ اس کی جو اشاروں میں جو اس نے بات کی وہ سمجھ چکا ہوں لیکن تزدیک کے لئے میں نے ان کے باعث سے پوچھا یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے سکھی کیا پھر وہ انڈنگ لائن پر جو پٹی کا انہوں نے ذکر کیا تو اس کو کراس کر کے گئے یہ خود اس کی پہلی پوزشن رہی اور اس کے ایک ساتھی کا انہوں نے نام لیا اور پھر وہ دوسری پوزشن پر اور یہ کہہ رہا ہے جی اس کو کب ملا اس کا ایک ٹرافی ملی اس کو یہ سکول کی جانب سے یہ گئے تھے یہ ان کا جو ایک سکول ہے یہاں پہ سپیشل ایجوکیشن سکول کی طرف سے یہ گئے تھے تو یہ کہہ رہا ہے جی وہ ٹرافی جو ہے چونکہ وہ سکول کے طرف سے گئے ہیں تو وہ سکول میں ہی اس ٹرافی کو رکھا گیا ہے اچھا گھر میں اس کا یہ بتائیں یہ گھر کے معاملات میں کس حد تک انوال ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ بٹھاتے ہیں آپ گھر کا کام کرتے ہیں کیا اس کے مشاغل ہوتے ہیں یہ گھر میں کس طرح سے آپ ان کے ساتھ گھر میں ابھی یہ باگ کے لئے پانی لگانا چھتوں کے لئے پانی لگانا یہ پھشتے اٹھ کے ادھر وہ خود جا کے ان سب کو کام پانی لگا کے ختم کر کے آ جاتے ہیں گھر میں کوئی لکڑی ہو یا آتا لانا ہو بازار سے جو سودے لاتنا ہو تو ادھر دکان میں وہ ادھر سے پرچی لکھ کے لے جاتے ہیں پھر ادھر سے وہ جو جو سامان ہے سبزی ہو باقی اشے خردنوش ہو جو کچھ بھی ہو وہ ادھر سے اٹھا کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں جو مراویجہ تعلیم ہیں جو اس نے پڑھا ہے کلاس وائز کتنی کلاس یہ ایڈ تک پڑھ کے پھر اس نے ایڈ کلاس تک پڑھا ہے یہ موبائل میں میسیز ویسیز کرتے ہیں بہترین طرقے سے میسیز کرتے ہیں کمپیوٹر بہترین طرقے سے چلاتے ہیں اچھا ناظرین ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ان کا اپنا ایک انسٹرگرام ایکاؤنڈ ہے فیس بک پہ یہ بڑا ایکٹیو ہے اور ویڈ سپ پہ بھی ٹک ٹاک کا ریکورڈ بھی بنایا یہ ٹک ٹاکر بھی ہیں اور سب سے اہم بات ہی ہیں ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں اور یہ کافی ان کے ویڈیوز جو ہیں وائرل بھی ہوتے ہیں تو یہ اتنی خصوصیات کے مالک ہیں ہر ایک اس کی جو خصوصیت ہے وہ لازوال ہے وہ اس میں یہ باکمال ہے تو ہم ابھی نمونے دیکھیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے میسیجز کرتے ہیں کس طرح سے یہ ویڈ سپ پہ لوگوں سے چیٹ کرتے ہیں اور جو انسٹرگرام پہ اس کے ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے عادل کا جو تخلیقی ذہن ہے اس میں نہ صرف یہ کینویس پہ سکیچز بنا کے ملکہ پینٹ کرنا ہے بلکہ یہ بہت سارے موڈلز بھی بناتے ہیں بہت ساری چیزیں بھی یہ ہاتھ سے بناتے ہیں اور اس نے ایک گٹار بنایا ہوا ہے اور یہ گٹار بجاتے بھی بہت اچھا ہیں ایک گٹار یہ تکمیل کے مراحل میں ہے یہ بنا رہے ہیں میں اسے گھتا ہوں یہ گٹار انہوں نے یہ بنایا ہے یہ ابھی اس کا کہنا ہے اسی ابھی تھوڑے کام رہتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں اس نے جو کام کیا ہے وہ بلکل پروفیشنل طریقے سے کیا ہے جو اس میں یہ تار انہوں نے استعمال کیے ہیں اور یہ جو ڈیزائن ہے اور یہ جو اس کا جو بیعث ہے یہ سارا انہوں نے پرفیکٹ بنایا ہوئے ہیں ابھی اس میں کام باقی ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ بجائیں آپ یہ افضل بائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا یہ آرٹسٹ ہیں اور بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے ہم تو اس کو نیشنل لیول کے آرٹسٹ مانتے ہیں کیونکہ ان کا جو کام ہے جس کے میں نے پہلے ذکر کیا ہم نے لوگ میڈیا کے سکرین پر بھی دکھائے ہیں اور یہ مونومنٹس انہوں نے بنائے ہیں بڑے بڑے جو ہمارے ہاں ہسٹوریکل جو بیلڈنگ سے ہماری ان کے مونومنٹس بنائے ہیں اور یہ جو یادگار یہ اپنے حسینی چوک پہ ایک بہت بڑی پینٹنگ اس کے آپ کو نظر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس پہ محمد علی ستپارہ جو ہمارے لیجنڈ تھے مونٹینئر اور جو ایک حادثہ ہوا تھا کیٹو پہ ان کے ساتھ جان سنوری اور پابلو میرا خیال جان پابلو وہ ابھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اور اس کو دیکھ کے آپ کو انتاظہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا آرٹسٹ ہیں تو یہ عادل جو ہے جو یہ منفرد آرٹسٹ جو ہمارے ساتھ ہیں ہونے آر آرٹسٹ یہ ان کا بھانجا ہے تو ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی تھوڑا سی انہوں نے انسپیریشن ان سے لی ہے تو افضل بھائی عادل کے کام کو آپ کتنا نمبر دیتے ہیں میرے حساب سے عادل کا اب تک جو ہے وہ ہینڈر پرسن اس کے مارکس ہیں میری طرف سے وہ اس لیے ہے کیونکہ میرے پاس سٹوڈنٹ اور بھی ہے عادل کے علاوہ بھی جو سٹوڈنٹ آتے ہیں میں نے ایک چیز لوٹ کی ہے کہ دوسرے جو سٹوڈنٹ کو میں ایک مہینے میں جو کام سکھاتا ہوں یا دو مہینے میں جو سکھاتا ہوں وہ بھی بتا کے ہر چیز تفصیل سے اس کو بتاتے ہوئے جو کام سکھاتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں تو اس سے پہن سنتے ہوئے بھی وہ جو کام سیکھتے ہیں وہ عادل ایک یا دو گھنٹے میں حالانکہ میں بتاتا بھی نہیں ہوں میں اس کو سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں انشاروں کی زبان میں پھر بھی میرے کام کرتے ہوئے مجھے دیکھ کے یہ جلدی سے پک کرتا ہے اچھا یہ آپ خداعزاد صلاحیہ تھی اس میں خداعزاد صلاحیہ تھی اس میں اور اس میں جو شوک ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں وہ کتنا ایک آرٹسٹ کے لئے ایک اچھا آرٹسٹ بننے کے لئے ظاہرے پیشنز بھی تو ہونی چاہیے شوک بھی تو ہونا چاہیے وہ اس میں موجود ہوں گے ہاں اس میں آرٹسٹ بننے کا بہت شوک ہے صرف سکچ نہیں پینٹنگ مارٹر کل اور آئل پینٹ سارا کام یہ کرتا ہے ابھی سیکھ بھی رہا ہے حال ہی میں گورنر صاحب کی تصویر اس نے بنا کے میرے سٹوڈیو لے کے آیا مجھے اس نے یہی کہا کہ اس میں آپ نے صرف دوستگی کرنی ہے میں نے خود بھی نہیں کی میں نے صرف اس کو اشارے سے بتایا کہ آپ نے اس کی اس طریقے سے کرنی ہے میں نے دوسرے پیپر پر جب کرتے ہوئے اس نے دیکھا اس نے بلکل صحیح طریقے طریقے سے اس نے بلکل پرفیکٹ تصویر بنا کے گورنر صاحب کو پیش کی طریقے سے اگر حکومتی سرپرستی ہو تو نہ صرف آدل بلکہ آدل جیسے دوسرے بچے بھی اس فیلڈ میں بہت ہی آگے جا سکتے ہیں یہ آپ کی بڑی اچھی سیجیشن ہے اور آپ کا مطالبہ بہت ویلٹ ہے اور ہم بھی اپنے سکرین کے طرح جو عرباب اختیار ہیں ان سے یہ ہی مطالبہ کریں گے کہ جو ٹیلنٹ ہے اور خاص طور پر اس طرح کے افراد کا جو ٹیلنٹ ہے اس اس کو بہت اس کو بہت زیادہ حوصلہ ضائع کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہیں ہمارے معلومات ہیں آپ بھی شاید اس کو جانتے ہیں بلکہ آپ نہیں بتایا کہ ان سی اے جو ہے وہ گلگت تک آگیا ہے گلگت تک آگیا ہے بلکستان میں بھی اس کی ضرورت ہے اور یہاں پہ صرف آدل کی بات نہیں ان جیسے بہت سارے لوگ ٹیلنٹیٹ ایسے بچے ہیں جن کو مواقع نہیں مل رہے ہیں یا جن کو گائیڈ لائن ابھی آپ مامو ہیں ان کے تو آپ تو اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے بچے بھی ہوں گے جن کو گائیڈ کی ضرورت ہوگی جن کو سیکھنے کے لئے کچھ استاد کی ضرورت ہوگی تو اگر ایک حکومت ایک جگہ ان کو مواقع کرے گی کوئی سنٹریزم کے لئے ہوگا کوئی مواقع ان کے لئے آئے گے تو یہ تو بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین عادل کے ٹیلنٹ کو آپ نے دیکھا اور اس کی خصوصیات کا ایک پہلو ہم آپ کو دکھا پائے ہیں اس کے کام کے جگہ پہ بھی لے جا کے آپ کو دکھایا کہ یہ کس طرح سے اپنا کام انجام دیتے ہیں جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے سیلری لیتے ہیں یہ بڑی بات ہیں اس عمر میں یہ اپنے والدین پہ یا اپنے گھر والوں پہ بوش نہیں بنے بلکہ ان کے مددگار بنے ہوئے یہ بہت خوددار اور بہت ہی ٹیلنٹیٹ لڑکا ہے اور اس نے ابھی بہت اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے اور اگر حکومت حکومتی سطح پہ اس کی حسنہ ابزائی ہو جائے اور اگر ہمارا معاشرہ اس کے ٹیلنٹ کی قدر کرے تو یقیناً یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا تابناک مستقبل ازامن ہے انشاءاللہ اسی طرح کی جو ٹیلنٹ جو ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ہم باہر لانے اور ان کو آپ سے روشناس کرانے اور حکومت کی نگاہوں میں ان کو لانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی